بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو ہوں دو ہزار ہوں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس پر ہماری نظر نہ رہنی چاہیے نہ تو جو میزبان ہے اس کی نظر ہو کہ کاش بہت زیادہ لوگ ہوں یا تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور نہ جو دین کی بات کہنے والے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ کتنے افراد ہوں بہرحال اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے لیکن شاید اگر یہ کہہ دوں کہ پورے دین کا نچوڑ خلاصہ اور پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اس میں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا اے تقریباً بیس میں اٹھ ستیس میں انشاءاللہ اسے میں پورا کروں گا آپ کو ابھی وہ مضمون سمجھتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْإِنسَ حاصل کرے گا تو میں اب آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پانچ سوالات ایسے ہیں پانچ سوالات جو مجھے اور آپ کو یعنی ہم بڑی عمر والوں کو والدین کو اور گھر کے بڑوں کو اور ذمہ داروں کو جنہ اللہ نے اپنے شعور دیا ہے سب کو ان سوالوں کے جوابات اور ان کی جو اولادیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ سال آٹھ سال دس سال بارہ سال پندرہ سال ان کو ان پانچ سوالوں کے جوابات اچھی طرح سے سمجھا دینے ہیں بتا دینے ہیں اور ان کے دل نشین کر دینے ہیں دل کے اندر بٹھا دینے ہیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا خود بھی خود بھی ہم بہت بڑے خسارے میں ہوں گے اور ہماری اولاد چاہے کتنی ہی ڈگرییں لے کر بظاہر کیسی ہی ترقی پر بظاہر ہو جاوے لیکن نہ معلوم کس تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی دنیا اور آخرت دونوں اگر ان پانچ سوالوں کے جوابات اچھی طرح نہ سمجھے اور نہ تیاری کی ان پانچ سوالوں کے جوابات میں پوری شریعت اور پورا دین اسلام اور پورے قرآن و سنت کا نچوڑ میں آپ کو یہ پیش کر لیں نمبر ایک بچوں تمہیں اس دنیا میں کس نے پیدا کیا یہ جو ہمارے گھر کے بچے ہیں ہم پیدا ہونا جب وہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں خوشی بناتے ہیں اقلی قابی کریں گے مچھائی بھی تقسیم کریں گے پوری فیملیوں میں خوشی ہوگی لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس دن وہ بچہ مجھے ملا اور آپ کو اس دن سے میرے راپ کے کندے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گیا صرف ذمہ داری کھلانے پھلانے کی نہیں کھلانے پھلانے کا مسئلہ تو یہ ہے سنیے اس بات کو اور خوب تھی دھیان سے سنیے اور دل سے سنیے اور دل میں اسے پیوست کیجئے لکھئے اسے دل کی تختیف پر دل کی تختیف پر اسے لکھئے جہاں تک ان کی روزی کا مسئلہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ فکر مند کرتا ہے اور ان کی شادی بیار فلان 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 اور اس کے لئے ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں پلین بناتے ہیں اور ان کی زندگی کا نقشہ انہی میں ڈھالتے ہیں جہاں تک اس کا مسئلہ ہے تو سن لیجئے تین چلے جب گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں رحم رحم میں بچہ حمل ٹھیڑنے کے بعد تین چلے چار مہینے تو یہ جسم تیار ہو کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتے سے کہتے ہیں جاؤ فلا والی روح یہ عالم اروہ پورا ایک عالم ہے بہت بڑا عالم یعنی ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کیا جا چکا ہماری روحوں کو پیدا کیا جا چکا حضرت آدم علیہ السلام کی پوشتوں سے تمام روحیں جتنے قیامت تک آئیں گی سب کو اللہ نے پیدا فرمایا اور سب سے سوال کیا پیدا کر کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب جتنے ہم سب بیٹھے ہیں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے آنے والی مسئلے سب کی سب وہاں پہلے روحوں کی شکل میں حدیث پاک میں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہ ایتلف وما تناکر منہ اختلف یہ جو روحیں تھی عالم بالا میں دنیا میں آنے سے پہلے یہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں جس طرح فوج اور آرمی کی الگ الگ ڈیویزن ہوتی ہے اور وہ سب ادھر اس پسم کی ادھر اس پسم کی تو یہ روحیں بھی اس طرح تھی وہاں یہ دنیا میں ہماری مناسبت اور محبت اور تعلقات ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں وہاں کا دخل ہے وہاں کا وہ عالم ارواح میں جو روحیں قریب قریب تھی چاہے وہ روح ایک امریکہ میں ڈالی گئی ایک پاکستان میں ڈالی گئی ایک سعودیہ میں ڈالی گئی لیکن وہ ملیں گے دنیا میں اور ان کی تعلقات اور دوستی ہوگی اور ان کے مزاجوں میں مناسبت باہمی ہوگی اس لئے میرے پیارو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے قریب رہتے ہیں لیکن مزاج میں مناسبت نہیں ہوتی عمرے گزر جاتی ہے کوئی تعلق نہیں کوئی مناسبت نہیں اور بہت سے دور دور فاصلوں پہ ہوتے ہیں مگر محبتیں ہوتی ہیں ملنہ جلنہ اور مناسبت ہوتی ہیں مضمون دور جا رہا ہے سمیٹتا ہوں اس کو تو جب یہ تین چلے گزر کر ماں کے پیٹ میں حمر ٹھیر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے سے کہتے ہیں وہ فلا والی روح لے جاؤ لے کے وہاں ڈال دو یعنی اس جسم کو اللہ نے بس قابل بنا دیا اسے میں کہتا ہوں میں کیا کہتا ہوں شاہ ولیلہ محدیس دلیوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ الوالغہ میں کہا ہے اور بزرگوں نے دوسری کتابوں میں ایک ہوتا ہے لباس اور ایک ہوتا ہے جس نے لباس پہنا ایک ہوتی ہے سواری اور ایک ہوتا ہے جو اس میں سوار ہو رہا ہے آپ بتا دو سوار زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا سواری آپ سے پوچھ رہا ہوں گاڑی میں سوار ہے بادشاہ جا رہا ہے محتمی جا رہا ہے کوئی صدر جا رہا ہے کوئی فلاں جا رہا ہے جو بھی جا رہا ہے گاڑی میں لباس زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو لباس کو پہنے لباس بھی تھا قیمتی ہوتا جس کو لباس پہنایا گیا اللہ وفر کبیرہ میرے پیارو یہ جو ہماری روحیں ہیں یہ جو ہماری روحیں ہیں انہیں یہ جسم کا لباس پہنایا گیا ہے اندر میں اصل میں روح ہے جو انسان ہے اصل اور یہ سواری دی گئی ہے ہمارے رضوط پارا رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے ظالموں یہ گھوڑا یہ گھوڑا جو تمہیں دیا گیا سوار ہونے کے لیے اس سے کام لے لو ورنہ ایک دن مر کے یہ قبر میں چلا جائے گا اور تم پشتاؤ گے پھر ہماری دنیا کی زندگی کی زیادہ تر محنتیں کہیں پہ ہوتی ہے اسی جس کو کی خاتے خود بھی اور بچوں کا بھی یہی فکر رہتی ہے یہی فکر رہتی ہے ٹوٹل زندگی کی نب فیصل بہترین معاش بہترین گار بہترین انتظام بہترین گاڑی اور اعلیٰ درجے کی لجری لائف اس کی فکر ہے یہ ہے یہ ہے مٹنے والے خاک ہونے والے جو جس والا جو جسم ہے اس مٹی کے اردگرد پوری زندگی کا گھومتی ہے ہماری ہے اور گھوم کر ایک دن وہ ختم ہو کے ساتھ ستر سال منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخلکم تارت الاخرہ کے اندر چلی جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ مضمون تھوڑا سا ادھر کو ہو رہا ہے لیکن خیر یہ سب فائدے کی باتیں ہیں کیا عرض کیا میں نے ابھی میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو کہتے ہیں وہ فلا والی روح لے جا کے فلا کے یہاں جو اس کی بیوی ہے اس کو جو حمل ٹھیرا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے اندر روح ڈالی جائے لے جاؤ اور ڈال دی روح اب سنیا آگیا یہ جو فسکولوزی کی فکر ہے اس پہ بتا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چار چیزیں اس کی لکھ دو لکھ دو یعنی تے کر دو اسے دنیا میں کتنا رہنا ہے اجل مدت یا سعید ہوگا یا شقی ہوگا نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا اور اس کا رزق اور روزی یہ بھی لکھ دو رزق اور روزی بھی لکھ دو اور عمل اس کا عمل بھی لکھ دو کیا عمل کرے گا یہ تو میرے عزیز اور رزق اور روزی تو ماں کے پیٹ سے جب ہم نکل کے آئے اس سے پہلے جب روح جس دن فرشتے کو کہا اللہ نے کہ جا کے روح ڈالو فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ اَوْسَقِيُّ وَشَعِيدٌ شقی وَسَعِيدٌ چیزیں لکھ دی گئی تو روزی وہاں سے تے شدہ اِنَّ نَفْسَلْ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا یہ بھی حدیث شریف ہے شمارے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ قرآن و حدیث ہی ہے اور قرآن و حدیث ہی تو ہے ہماری رہنمائی کا سامان اور کیا ہے اسی میں شاری رہنمائی ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ نَفْسَلْ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنی پوری روزی بلکل مکمل دانا دانا ایک ایک جو اس کے اس میں لکھی ہوئی ہے جب تک وہ اس کو پہنچنا جائے موت آ نہیں سکتی آگے کہا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام خبر خبر کے لیے نہیں دیتے خبر خبر کے لیے نہیں اس خبر میں کوئی نصیحت چھپی ہوتی ہے انشاء آگاہ ہو جاؤ ہشیار ہو جاؤ اللہ سے دھگتے رہو تقوی اختیار کرو اور طلبِ معاش میں رسپ کی طلبِ اختصار سے کام لو شوٹ لی بیری شوٹ لی بریف لی بہت ہلکا سا سرسری بلکل سرسری طور پر ہم میں کتنے ہیں ادھر سے بھی کمائی کی فکر ادھر سے بھی ایک جوب چل رہی ہے دوسری کوئی اور جوب کی آفر ہے تو آئے ذرا سے کچھ کھایا پیا پھر چلے اس جوب پر یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ملہ آئے گے جس سے بہترین گزارہ ہو رہا ہے لیکن کراچی میں کچھ پلوٹ خریدنا ہے کچھ پیٹرول اسٹیشن خریدنا ہے کچھ دکانیں مارکیٹ ایک بک رہی ہے وہ خریدنی ہیں جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملہ جوف ابن آدم اللہ التراب انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے ورنہ تو بھرتا نہیں اتنی قیمتی نصیحت ہے یہ حضور علیہ السلام کی جو بندہ عرض کر رہا ہے ہمارے محسن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیرخواہ ہیں ہمارے ہمدرد ہیں کیا فرما رہے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ دین پر جمع رہو اور آخرت کی یادوں کو دلوں میں رچائے بسائے رکھو جی اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے نہ بھولو اس طرح زندگی گزارتے ہوئے رزق کے کمانے میں بھی تھوڑی سی کچھ محنت کر لو اجملو فِي الطَّلَب رزق کے کمانے میں بھی تھوڑی سی کچھ محنت کر لو اسباب اپنا لو اور اسباب اپنانے کے بعد میرے اوپر اللہ پر اللہ پر بھروسہ کر لو بس میں نے اسباب اپنا لیے آپ حضرات کو بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں یہ جو رزق و روزی کے اسباب اللہ والے اختیار کرتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے مجھے روزی ملے گی نہیں پھر کس لیے کرتے ہیں مولانا اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے بندے حلال کمائی کے لیے کچھ اسباب اختیار کر تو اس حکم الہی کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں اسی لیے جو وہ کر چکے ہوتے ہیں اسباب اختیار تو پھر ذہن میں نمازوں میں خیالات ملاتے ہیں وہ میرا بزنس پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کسٹمر آئے گا نہیں آئے گا وہ وہاں پتہ نہیں اس نے یہ سعودہ کیا ہے کینسل نہ کر دے کہیں کینسل نہ کر دے آج ڈیلیوری ہونی تھی آج نہیں ہو سکی اور یہ نہیں ہو سکا پتہ چلا پوری نماز بیچارے کی کیا بن گیا کاروبار یہ نہیں کرنے کا بعد جو اسباب رزق کو اس لیے اختیار کرے گا میرے رب کہو مدہ خلاص اب مجھے سوچ نہ نہیں اس بارے میں کیا ہوگا جو ہو سو ہو نفع ہو نقصان ہو ہر بات باتیں یاد آتی ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری ایک سمجھ کیا ہے ذہن ہمارا یہ ہے کہ اگر نقصان ہوا تو بزنس کامیاب اور اگر نقصان ہوا ہے تو بزنس ناکام زائدیہ تمہارے سے یہ مطلب بھی ہے میرے عزیزوں ہائے نفع ہوا اور آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پر فضل فرمایا اور جو میرا مقصود اور گول اور ابجیکٹ تھا وہ مجھے حاصل ہوا تو اس الحمدللہ سے جو آپ نے کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا پیارو یہ ہے کامیابیہ وہ جو نفع ملا وہ نہیں اس نفع پر جو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اب سنو دوسری اپوزٹ سائد اگر وہ کاروبار کیا اور نقصان ہوا اور آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ میں بھی اللہ کہوں کوئی مجھے پریشانی نہیں اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ کرے میں راضی ہوں اس پر آپ نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر ادا حاصل کی تو یہ خسارہ خسارہ نہیں رہا ادھر وایا شکر آپ کہاں پہنچے جنت میں ادھر وایا صبر آپ کہاں پہنچے جنت میں یہ باتیں کسی کو معلوم ہو اور وہ ٹینشن میں جائے ایک انگریز کی ایک انگریز کا ایک ایک اس میں جریدے میں اخبار میں ایک انگریز کا انٹرویو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک تقدیر ایک چیز ہوتی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہے بس وہ سب خیر ہیں ہمارے لیے تو وہ یہ کہہ رہا ہے وہاں کہ میں تو آئی گوٹ شوق مجھے تو شوق لگا اگر مسلمانوں کا واقعی عقیدہ ہے تو میں کبھی نہیں سوچ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان ڈیپلیشن اور ٹینشن کا مریض ہوگا اس تریس کتنے ہیں آج کل ہمارا بچہ لاہور گیا تھا کسی پڑھنے پڑھنے میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے تو ایک دن خبر مجھے جب بیمار ہوا تو نہیں بتایا جب ہسپیٹل میں چلا گیا اور ایڈمیٹ ہو گیا ایک دن کے بعد فون کر رہا کہ اب بھی فکر نہ کرنا میں ذرا بیمار ہو گیا تھا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں میں نے کہا بھئی ذرا بیماری تو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہوتے بات بتاؤ بات بات بتاؤ کہ بات کیا ہے ہاں ماں باپ ادھر چیز ہوتے ہیں انہیں اپنی راہت اور اپنے آرام سے زیادہ اولاد کی راہت اور آرام کی فکر ہوتی ہے میں نے کہا بات بتاؤ یہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کا مطلب ہی نہیں ہے اگر تم تھوڑے بیمار ہو کہ اصل میں مجھے کل پرسوں سے سانس نہیں آ رہا تھا کافی میں پریشان ہو گیا اور بس ایسا لگتا تھا کمرے سے باہر نکل کے بھاگوں اور جب میں باہر نکل کے بھاگ جاتا تھا تو وہاں سے پھر میرا جی چاہتا تھا وہاں سے کئی اور بھاگوں اور بالکل سمجھ یاری جیسے بالکل ابھی میرا دم گھڑ جائے گا اور سانس میرا جیسے بند ہوا جا رہا ہو خیر وہ ہوتل میں رہتا تھا کوئی اچھا خاصا شاندار ہوتل اس میں لے رکھا تھا وہاں اس کا قیام تھا میں نے کہا بھئی کب از کم مجھے خبر تو کرتے یہ بات میں زمین ویسے نہیں سنا رہا ہوں کچھ اس پر میں آپ کو بتاؤں گا بھی میں نے کہا مجھے کب از کم خبر کر دیتے الاکل لحال دو دن ڈاکٹر ہونے یہ ایک سرے وہ یہ وہ فلا فلا ریپورٹ سیپورٹ کے بعد اسے کہا کہ مفتی صاحب مفتی عمو بکر ہے وہ مفتی صاحب انگریزی ہی بولتا تھا وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا لکس ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تمہیں اس طرح سے جو گھر سے تم دیڑھ دو مہینے دور ہو تو اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر پلیس ڈانٹ ٹیل می دس ورڈ یہ جو لفظ اسٹریس ہے پوری روح زمین پر اگر کوئی بغیر اسٹریس کے ہوگا تو ابو بکر نام کا ایک آدمی ہے جو زمین پر اس طرح جیتا ہے جیسے اسٹریس کا کچھ تعلق نہیں اس لئے پلیس آپ مجھے اسٹریس کی دوائی بلکل نہ دینا اگر آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن آپ مجھے ہیں نہ کہنا عام بطن ہوتا ہے یہ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دوا کچھ نہ کچھ تو دینی کچھ نہ کچھ تو کرنا چلو کم از کم ایسی دوا دے آرام سے سو ہی جائے آئی اسٹریس ہو رہا ہے سو جائے میں نے اسے کہا جن مجھے بتایا میں نے کہا بھائی مجھے بتاتے جن نات نے تمہیں پریشان کیا ہے تمہارے بدن میں جن گھسا ہے اس لئے یہ تمہاری حالت ہے مجھے تم پہلے بتاتے میں یہاں سے تمہارے کان میں کچھ پڑھتا اور پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کہا ہاں یہی ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مجھے اس فن سے بڑی مناسبت میں جانتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا اچھے سہتمند اور ماشاءاللہ خوشحال اور ہر لحاظ سے کوئی پریشانی خیر تو بات پھر دون نکل دی بہرحال یہ ہوا جو برسو تفریقہ آیا کسی تھا میں نے اس کو بلایا تو وہ اس کے اندر سے نکالا نکالا کیسے ہم آپ کو بتاؤں گا تو اگر عورتیں بیان سنیں گی تو ابھی مجھے میسی جانے شروع ہو جائیں گے حضرت ہمارے گھر میں یہ ذرا سا دیکھ لو ہمارے گھر میں یوں ہو رائے ذرا سا چیک کر لو چیک کر لوں گا بتا دوں گا چیک کر لوں گا بتا دوں گا لیکن آگے کچھ نہیں کروں گا ہاں وہ میرا پیشان فن نہیں ہے اس فن میں اگر ہم لگے تو یہ ساری خدمات رہ جاتی ہیں کان میں جا کے آزان پڑھو کان میں جا کے آیت الکرسی پڑھو آیت الکرسی میں والا یعودو حفظ ماں کو ستر مرتبہ پڑھو اور سورہ بقرہ پڑھو اور تینوں قل پڑھو قرآن کو تو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے نا یہ قرآن اس کے سامنے دنیا میں کوئی جن اور جادو اور کوئی چیز ٹھہر جائے یہ جو آپ سے خطاب کر رہا ہے اس وقت تقریباً دو سال اتنے سکرین قسم کے جادو سے گزرا ہوں کہ بس روزانہ وضو کر کے اور اس طرح ہو کے لیٹتا تھا کہ آج صبح کو میں اس حال میں اٹھوں گا کہ ختم ہو چکا ہو وسیعت بھی لکھ دیتا تھا ضرور موت آ جائے گی موضوع پھر سے ادھر چلا گیا نا اس موضوع پہ پھر کسی نشست میں ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تو بارال وہ آیا اور وہ ہو گیا اس تریس پر بات تیس تریس یعنی یہ تینشن ڈپریشن جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس وقت تک موت میں آئے گی جب تک کہ آپ جو نست ہے کہ دانا آپ اس کو حاصل نہ کر لیں اور فتق اللہ واجملو فی الطلب دیکھو اسباب حفاظت اختیار کرو اسباب معاش اختیار کرو اسباب صحت اختیار کرو میرے پیاروں قور سے سننا میں کیا بولا ہوں بھی توجہ چاہوں گا توجہ اسباب حفاظت اختیار کرو اسباب معاش جو وسائل ہیں جو ذرائع ہیں جائز والے جائز والے ان کو اختیار کرو صحت کے جو جائز وسائل اور ذرائع ہیں اختیار کرو اور اختیار کر کے اپنے اللہ سے کہو اے اللہ شفا دینا صحت دینا افادت کرنا یہ آپ کا کام ہے میں نے اسی لئے اسباب اختیار کیے اسباب سے نہیں دینے والی ذات آپ کی ہے اے اللہ مجھے آپ عطا فرما دینا دے دینا اور بالکل بے فکر ہو جاؤ میرے عزیزوں اگر آپ کو جیسے اسباب آپ نے اختیار کیے ویسا نتیجہ مل گئے اور آپ نے شکر ادا کر لیا تو آپ وائے شکر اللہ کو پا گئے اور جو اسباب اختیار کرے وہ نتیجہ مرتب نہ ہوا کیوں اللہ تبارک و تعالی بہت سی مرتبہ ہماری چاہت کے مطابق نہیں کرتے بندے بہت باتیں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا میری چاہت پر چلتا ہے کتنا اپنی چاہت پر جو بندہ کہہ دے کہ اللہ جو آپ کا فیصلہ ہو میں اس پر راضی بتاؤں کیا فضیلت آئی ہے یہ فضیلت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالی عمل قریل تھوڑے سے اس کے عمل پر راضی ہو کر اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں کیوں جب میں نے بیماری ڈالی راضی رہا جب میں نے غم ڈالا راضی رہا جب میں نے معاش کی تنگی کی تو راضی رہا جب میں نے فلا کیا تو رہا پھر بھی یہ مضمون ذرا آگے گیا جو بات ہے وہ تو بھی اس کا پہلا جز میں نے شروع کیا ہے اور میں کہہ رہا ہے کہ بیس تیس منٹ تو خیر دیکھ اس کو چلو میں شورٹ لی اس کو بیان کر دوں نمبر ایک میرے عزیزو نمبر ایک خود بھی اس سوال کا جواب ذہن میں رکھو اور اولاد یہ جو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں ہاں ان کے بارے میں میں مطلب بہت فکر مند ہوتا ہوں ان ملکوں میں خلیجی ملکوں میں آنے کے بعد اس لئے کہ ان کی تربیت اور تعلیم کا کوئی خاص خاص کوئی نظام نہیں ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو بیچارہ اور ٹیوشن پہ کوئی ملساہب قاری صاحب آتے ہیں چلو بھئے ذرا ٹیوشن پڑھ لو اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسکول کے کام کا تھوڑا سا وہ آیا تو اسے رکھیں گے سانوی درجے میں چلو چھٹی کرو بیس دن کے لیے چلو چھٹی کرو بھئی ایک مہینہ آپ نہ آنا ملساہب یہ ذرا بھی یہ معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے اور کہیں جانا آنا ہوگا تو گھر والے کہیں گے مولی صاحب سے چھٹی لے لو لیکن اسکول کا جو زمانہ ہے اس میں بلکل چھٹی نہیں لے سکتے بارال یہ تو ایک الگ علمیہ ہے ہمارا اس پر پھر کبھی بات کریں گے پہلا نمبر بیٹا تجھے کس نے پیدا کیا یہ صرف بیٹوں کے لیے نہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے اول سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے گا نہیں کس نے مجھے دنیا پہ پیدا کیا نمبر دو اب یہ جو نمبر ایک ہے اس کی اتنی لمبی شرعہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہ آ جاؤ الحمدللہ کون ہے اللہ رب العالمین کون ہے اللہ الرحمن کون ہے اللہ الرحیم کون ہے اللہ مالکی یوم الدین اور چلتے رہو چلتے رہو پورا سورہ فاتحہ سے لے سورہ ناس تک اللہ کی قدرت عظمت بڑائی خزانے جنت جانم قیامت جتنے جو کچھ اللہ نے قدرتیں ہیں جو اور مظاہر قدرت ہیں جب آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں گے پیار ہو تو ان بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے اگر نہیں پڑھاؤ گے کوئی کسی کو خط لکھے کسی کو عشق اور محبت ہو جائے اور کسی کو اپنے محبوب کو خط لکھے آؤ میں آپ کو اپنا تعریف کراؤں کہ میں کون ہوں اور اس خط میں چار پانچ صفے میں میں نے یہ ڈگری کی ہے یہ کرتا ہوں اور ائرپورٹ میں کام کرتا ہوں اور وہاں کام کرتا ہوں یہ میری سیلی ہے اور یہ فلاہ ہیں اور یہ فلاہ ہیں اور یہ فلاہ ہیں پورے چار پانچ صفے خط اس نے لکھ کے بھیجا تو میرے عزیز ہو اللہ کی پہچان جس قدر جس قدر جس قدر مجھے عراب کو کہیں سے ہوگی قرآن کریم سے ہوگی اتنی کسی اور چیز سے لیکن ہم نے کیا کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ آج کل یہ بہت بڑی دردناک بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور اس کی شاخیں ہیں اتنی کہ بہت لمبا مضمون ہو جائے گا ہم نے یہ کیا ہے کہ طاقوں میں سجایا اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو کہ جی دم کر دو اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جب کہیں جنازہ ہو جائے کہ جی قرآن کھانی کر لو اور زیادہ سے زیادہ آخری درجہ ہے چلو جی کچھ صورتیں یاد کر لو نماز میں کام آئے گی ارے ظالم آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں تو بھی آپ کہیں یہ ایک تعبیر ہے ارے ظالم اتنا بڑا تیس پاروں کا کلام کلام الہی یہ زندگی تجھے دیکھ اس لیے گئی تھی کہ اگر تُو اپنے خالق و مالک کے کلام کو بھی نہیں سمجھتا سوچئے آپ سنجیدگی سے جذبات میں نہیں سنجیدگی سے رات کو بیٹھ کے سوچئے آپ کا بیٹا قرآن کا صحیح پڑھنے والا ہو اور قرآن کا سمجھنے والا ہو اور قرآن کو دنیا میں پھیلانے والا اور لے کر چلنے والا ہو اور قرآنی مضامین کو بیان کرنے والا ہو صاف بتا دو آپ اگر کسی نے کسی کو خط لکا اور وہ زبان جانتا نہیں اور دوسرا آدمی آ کر اس کے محبوب کو اس کا خط اچھی طرح سے ایکسپلین اور تشریح کر کے سمجھا رہا ہو تو بتا دو خط لکنے والا اس شخص سے جو سمجھا رہا ہے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ بتا دیجئے آپ نے قرآن کو سمجھا اللہ کے کلام کو سمجھا اور پوری دنیا میں ادھر ادھر ہر طرف جہاں جو موقع ملتا ہے اپنے رب کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں تو مولا کی رضانی ہم کو ملے گی کس قدر کس قدر اللہ راضی اور خوش ہوتے ہوں گے ایسے شخص یہ تو یہ سب پوئنٹ تو ہمارے ذہنوں سے نکل گئے چلو دی چلو پھر سے آ جاؤ اب اصل مقصد پر نمبر ایک کس نے پیدا کیا بیٹا چچا کو تایا کو انکل کو فنا کو خالو کو مامو کو دوست کو فرین کو اس کو اس کو تم سب کو پہچانتے ہو لیکن چھو اصل ذات جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا نتھنگ سے تھنگ کیا کچھ نہیں تھے ہم جس نے کچھ کیا سب کو پہچانا ہم نے دنیا میں آنے کے بعد اور یہ جو دنیاوی جتنی چیزیں ہیں بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن اگر نہیں پہچانتے تو ساری زندگی بھی لگتی ہے کسے بھی پہچانتے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے اللہ ارے اللہ اللہ تو کتھو ہندو بھی مانتے ہیں جاؤ پوچھلو ہندو ہندو سارے مانتے ہیں وہ عشور کہتے ہیں لیکن اللہ ہے ان کے ہاں کے عشور اللہ اور کون مانتے ہیں چلو جاؤ عیسائیوں کو پوچھلو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں وہ گوڑ کہتے ہیں اللہ ہے تو پیارو اگر ہمیں بھی اتنا ہمارے بچوں کو بھی اتنا معلوم ہو کہ اللہ بس اور آگے تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو کچھ پتہ نہیں بھی شارک ہو اور پتہ لگنے کا راستہ ہم خود بند کر دیتے ہیں تھوڑی سی عمر میں جس عمر میں یہ ہمارے بزرگ ایک عالم ہے ماشاءاللہ میری طرح نئے عمر ہے مدینہ شریف میں رہتے ہیں سوت افریقہ کے عالم ہیں وہ جس وقت اس موضوع پر بیان کرتے ہیں سوت افریقہ آتے ہیں وقتاً فوقتاً انگریزی زبان میں سر سبردست اور کیا کہتے ہیں بچوں کی جو چھوٹی عمر ہے کچھی عمر اس پر ایمان لکھو ان کے دلوں پہ ایمان ایمان ہمارے بہن سوت افریقہ میں ایک شاندار رواج ہے یہ ماشاءاللہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتبوں میں تو یہ نہیں سنانا آپ کو اگلی بات سنانی ہے بہت سارے ڈاکٹرز بہت سارے پروفیسر بہت سات ستر سالی عمر میں بتاتے ہیں کہ مولانا اگر میں شروع میں مکتب نہ پڑھا ہوتا تو آج میں دہریہ بنا ہوا ہوتا وہ جو مکتب میں پڑھ ہوئی باتیں تھی وہ مجھے فلاں 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 موقع پر ایسے ایسے اسٹیجوں سے میں گزرا ہوں کہ اگر میرے دل دماغ میں وہ باتیں نہ ہوتی تو میں دہریہ بن چکا ہوں ہم انہیں معمول ہی سمجھتے تو سب سے پہلی بات میں نے کیا کہی تمہیں کس نے پیدا کیا نمبر دو کس لیے پیدا کیا اس جملے پہ اگر تقریر کروں تو گھنٹوں کے گھنٹوں گھنٹوں کے گھنٹوں ختم ہو جائیں گے شراحی اس کی بہت لمبی شورٹ فارم شورٹ فارم مختصر میں یہ ہے کہ کیوں پیدا کیا عبادت کے لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ یہاں سے کراچی جاؤ کہ آپ کو کمپنی نے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی سے مل کر ملاقات کر کے دو گھنٹے کی میٹنگ کر کے اور یہ خلاصہ کر کے لے کے آؤ آپ کے ٹکٹ کا خرچہ دیا آپ کے ہوتل کا خرچہ دیا آپ کا سارا سب پچھ دیا سارا بند مسکیہ سارا انتظام کیا آپ گئے دو ہفتہ بھر رہے ٹکٹ بھی وہ کیا اور وہاں شاندار کھانے کھائے اور کراچی کے ہوتلوں میں اچھی طرح عیش کیا اور جو ہفتے کے بعد لوٹ کے آئے کہ کیا رہا جی ریزرٹ وہ کمپنی کے مالک سے فلاں سے جو آپ کو بھیجا تھا بات ہوئی سر بات تو نہیں ہو سکی تو پھر کیا کیا ہے کہ وہ آپ کے جو کھیت تھے وہاں میں نے پانی دیا آپ کی جو گاڑیاں تھی ان کو میں نے دھلوا کے وہاں ساف کر کے کھڑا کیا آپ کا جو گھر تھا اس کی ونڈو وغیرہ سب ساف کر آکے اور میں آپ کے پاس لوٹ کے آگئے ہوں ڈنڈا بجے گا ڈنڈا اور آپ کو کام سے برخواست کر دیا جائے تھا میں نے تو جب اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تو جا کے وہاں میرے گھر کی سفائی کر کے آجا میں نے تو اس لئے بھیجا تھا میری کیاریوں میں تم پانی دے کے آجاؤ میں نے تو ایک مقصد دے کے بھیجا تھا کیجئے اور پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں دل سے سنیے اور یہ غور کیجئے اور اگر آج غور نکیہ کل کل جب ہماری چار پائی جی مکان سے نکل کے چلے گی اور بظاہر ایسے آثار دیکھیں گے کہ شاید اب ہسپٹل سے اس گھر واپس نہ آنا آگے جانا ہے اصل وطن وطن اصلی کی طرف اس دن ساری ریل گھوم جائے گی ساری زندگی کی ریل گھوم جائے گی ساری اس دن سے پہلے ابھی سے غور کیجئے یاد پہ کتنا وقت لگا رہے ہیں اور جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضرورت کے درجے کی چیز تھی اس میں کتنا وقت لگا رہے ہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ضرورت ہے پوری ہونے کے بعد کون بیٹھتا ہے وہاں گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کوئی نہیں بیٹھتا میرے پیاروں کھانا پینا رہنا سہنا سایا مل جائے دھوب گرمی سے بڑے بارش سے بچے کھانا مل جائے جس میں اس بدن کو قوت رہے یہ سب ضرورت ہے مقصد زندگی الگ چیز ہے ہمارا کتنا ہماری صلاحیتیں انرجی اور قوتیں اسباب وسائل غابطیں سوچ اور فکریں کتنی لگ رہی ہیں مقصد کی خاطر اور کتنی لگ رہی ہے ضرورت یعنی جو صرف دنیا ہے دنیا کے اردگر جو چیزیں گھوم رہی ہیں مرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم سے جدہ ہو جائے گی کتنی تو میرے پیارو ان بچوں کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی سنجید کی سے خور کرو کہ ہمارا ٹائم مقصد پہ کتنا لگ رہا ہے اور بھی سال دو حرمین میں آج کل لوگ آ رہے ہیں بہت عمرے پر آ رہے ہیں بہت آ رہے ہیں لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے پیارو حرمین میں تو آئے تھے تاکہ دونوں حرم کے انوارات سے اپنے قلب کو منور کریں رو رو کے اللہ کو منع کے اپنی بگڑی بنائیں مگر ہو کیا رہا ہے شاندار ہوتل ہے اور بہترین کھانے پینے ہیں اور یہ جو یہ یہ موبائل یہ جو گروہ گھنٹال ہے ام مل فتن سارے فتنوں کی ماں اور جڑ حرم میں نماز پڑھی اور بیٹھ دے کمرے میں گئے لیے بیٹھے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں بہترین کیونکہ لگجری ہوتل ہے کنڈیشن والا ماحول ہے پورا امن ہے رات کو بڑی چمچماتی اور جی جگمگاتی بجلیاں ہیں اور چاروں طرف بھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ایک اسی لیے بہت سے کہتے ہیں بھائی بزنیس سٹریس ہے سو تھوڑی سی آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے کہاں چلے دیکھ رہے ہیں نیت ہی دیکھو شروع میں تو ایک رائے آئے کہ چلو عمرے پہ چلے ارے ظالم عمرے پہ اس نیت سے کہ بزنیس سٹریس ہے تو ذرا آؤٹنگ کرنا تو کیا ملے گا تمہیں یہاں آکے یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں میرے بھائی ایک تھا مقصد وہ تو ڈال دیا پس پشت اور دوسری جو چیزیں تو ان میں لگ گئے شاید شاید ہماری زندگی کا حال کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے اسے تو پیچھے ڈالا اور ضرورتوں کو سامنے رکھ کر رزق رزق روزی بہترین گھر گاڑیاں ایک اچھی میعاری سٹنڈرڈ آف لائف جو ہے زندگی اس کی اس میں ہم گھنٹا چھتے ہیں مجھے ایسی فیملیاں معلوم ہیں یہاں سے جی سعودیہ سے قطر سے ایسی فیملیاں معلوم ہیں جنہوں نے ہجرت کر لی اور صرف اس لیے آپ کے اپنے بطن چلے گئے وہ کیوں اب بھائی تین چار بچے ہو چکے ہیں کوئی صورت نظر نیاری یہاں دین کا علم سکھانے کی بہترین تعلیم قرآن بہترین سیکھے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اللہ والے بنے اس کی کوئی صورت یہاں سمجھ میں نیاری بہت ہم تو تھوڑا بڑا کھالیں گے اللہ جو روزی کی بقدر ضرورت روزی ہے وہیں دے دیں گے لیکن بہرحال انہیں تو ہمیں بچوں کو کیا بنانا ہے اب کیا بتاؤں جو جملے میں بولتا ہوں ہر جملے پر ایک بیان ہے مستقل یہ جو جملہ بھی بول رہا ہوں کہ میں ان کو کیا بناوں میں ان کو بناوں کہ اللہ کے محبوب پسندیدہ چہیتے لار لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث دین کو اپنے سینے میں لینے والے اور دیکھ کے چلنے پھرنے والے آ جاؤ بھائی پھر لوٹ لو درہ پیشے کی طرف نمبر ایک کیا کہا میں نے تمہیں دنیا میں کس نے بھیجا نمبر دو کس لیے بھیجا یہ بات بچوں کے دلوں میں ابھی سے بٹھا دیجئے ورنہ پندرہ بیس سال بعد ایسا مرحلہ آ جائے گا وہ آپ کی سنیں گے بھی نہیں آپ کو کہیں گے اولڈ من ٹوکنگ نانسن یہ جملہ ہوگا ان کا آپ کو کیسے پتا ملن صاحب یہ جملہ ہوگا ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں پیارے روز ملتے ہیں یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہمارے پاس خطوط اور اصلاحی خطوط دنیا پر سے میرے فون میں بڑے ہوئے ہیں ایک ماہ بشاری لکھ رہی ہے بچہ رات کو کبھی ایک بجے آتا ہے کبھی دو بجے آتا ہے کبھی بارہ بجے آتا ہے ہم نے ایک دن اس کو کہہ دیا بیٹا کہاں تم رہتے ہو کہاں تم اتنی دیر کرتے ہو کیا کہتا ہے سننے کے بعد کہتا ہے you know what let me tell you people میں آپ کو کچھ بتا دوں بتاؤ آئی ایم بون فری آئی ایم نوٹ یور سلیم پیارو سمجھ رہے ہو وہ جمان بیٹا جس کی خاتم مانے کیسے کیسے دکھ درد اٹھائے ہوتے ہیں اور باپ کس طرح خون پسیرے کی کمائی ایک کر کے ان کو پالتا ہے کسی کو کیا بتا اولاد تو بیچاری ہوئے تو جمانی ہوئے تو مزید اسے کیا بتا ہے کہ باپ نے کس طرح کی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی تمہیں پالنے کے لئے یہ کہرائے اپنے والدین کو کہرائے ایم نوٹ یور سلیم میں تمہارا غلام نہیں ہوں میں آزاد پیدا ہوا ہوں اور سنو آگے اور سنو ہی وان تیل یو پیپل اگر آپ کو آسک می ایک سوٹیز فنی کوئیسٹن فرم تمہارو ایم نوٹ گئی تو کم بیپلی پیپلی ہوں ماں کے پیروں کے نیچے سے تو بچھائی زمین نکل گئی اس لئے کہ ماں کی محبت ہے سمٹنگ ایلس مائی ڈیر برادر سب وہ سمٹنگ ایلس وہ تو کچھ الگ چیز ہوتی ہے سکتہ تاری ہو گیا ماں کے ہو گیا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بیٹا جمان کیا کہہ رہا ہے اگر یہ بکواس کل سے کرو گے کہاں تھے کیوں آئے اتنی دیر سے کس کے پاس گئے تھے یہ سب سوالات ادھر دھر کے مجھ سے کل سے کرو گے تو میں آپ کے گھر کل سے آنا ہی بن کر دوں گا ایک عیج ہے بچوں کی ایک عمر ہے اس عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ ان کو جس طرف کو چاہو موڑ دو لیکن اگر اس عمر پر پہنچ گئے ہاں بس پھر تو اللہ ہی بس حافظ ہے بھائی ہاں اور ہو رہا ہے بے شمار اس وقت شاید اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اولاد اولاد کی تربیت ان کیس طرح کریں ان پر کس طرح ان کو کنٹرول میں لاکے صحیح ان کا رخ دین کی طرف اللہ کی طرف موڑے کہ وہ عبادت گزار ہوں نیک ہوں کم از کم کم از کم اتنا تو ہو فلمیں نہ دیکھ رہے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو والدین کا کہنا مان رہے ہو اطاعت شعار ہوں لباس سے اور شکل صورت اور صیرت سے ان کی اسلام اور مسلمان ہونا ٹپک رہا ہو یہ میں نے اس لئے کہا شاید کوئی یہاں بیٹھنے والا ہے میں کہہ رہا ہوں مولوی بنا دو میرا کبھی یہ مشن نہیں ہے میں کبھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ سب کو مولوی بنا دو نہیں 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 کبھی نہیں کہتے لیکن بندگی 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 میرے پیارو بندگی اللہ کی بندگی اور نبی کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی اور نبی کی غلامی یہ کوٹ کوٹ کے اپنے اولاد کے سینوں میں بھر دو ورنہ نقصان ہوگا بہت نقصان اور جو اولاد دیندار نہیں ہوتی نا اوفو ہمارے رشتہ داروں میں قصہ پیش آئے ایک نو پڑھا لکھا نوجوان ہے نام نہیں لیتا کبھی اسے خبر پہنچے تو وہ تکلیف محسوس کرے ایک نو پڑھا لکھا نوجوان ہے کہ کتنے ہی ہندووں کو پیچھے چھوڑ چھوڑ کر اور بہت آگے کی ڈگری ہے باپ کا انتقال ہوا انتظار ہو رہا ہے اس کے آنے کا بہت دور بیچارے کی وہ پوسٹ تھی اور جوب تھا وغیرہ بڑی بڑی گورنمنٹ کی جوب ہے انتظار ہو رہا ہے آنے کے لیے آ جائے آ جائے آ جائے جنازہ بن کل تیار ہے سب غصل وغیرہ دیا جا چکا تجیز و تکفین ہو چکی اب آگے جو ہے تکفین کا مرحلہ ہے آگے آگے آیا قریب آیا کفن کو کھولا دیکھا اور چند منٹ دیکھنے کے بعد وہاں وہاں جاگے کھڑا ہو گئے دور جہاں بہت سے لوگ کھڑے لیتے جو نماز نہیں پڑتے جنازے کی لوگوں نے کہا بھئی نماز نماز جنازے کی مجھے تو نہیں آتی جنازے کی نماز مجھے نہیں آتی تو میں بیانات میں میں نے کئی جگہ اس واقعے کو دھورایا اور میں نے کہا اگر آج یہ باپ زندہ ہوتا نا اگر یہ باپ آج زندہ ہوتا یا اسے زندگی مل جاتی ملے گی نہیں لیکن اگر کہنا اگر مل جاتی تو شاید اس جواب کو سن کر اتنا صدمہ ہوتا کہ شاید اس صدمے نموت آجاتی ایسی میری اولاد جو میری نماز جنازہ تک نہ پڑ سکے دوسرا ایک منظر ہمارے سو تفریقہ کا ہے کہ تدفین ہوئی تدفین ہوئی نماز پڑھی سب نے اور نماز پڑھ کے اپنا جیسے ہوتا ہے بس تدفین کر کے چلنے لگے وہ سورہ بقرہ کے شروع اور آخیر کا حصہ پڑھا اب جو ان کے بیٹے اور داماد تھے وہ چاروں طرف اس قبر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے کیا منظر صاحب میں سوچتا ہوں کتنا خوشنصیب باپ تھا کتنے خوشنصیب عالم اور مولانا تھے جو اس قبر میں تھے چاروں طرف سے اولاد کیونکہ روایت میں ہے سلو لہو تسبیح کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس سے اس وقت سوال جواب ہوں گے اس کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں مانگو اسے تلقین کرو اب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے والد کے لیے چاروں طرف کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کسی چھنڈک والد کے دل کو پہنچ رہے ہوگی دور کرو دوسری جانب وہ اولادیں جو ہوتی ہے وہ تو انتظام ہوتی ہے باپ جائے تو ذرا میراس کا جتنا مال ہے میں نے ایسے جنازے دیکھے جی کہ وہاں کالوں نے شوٹ کر دیا اور ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے گیا اور ادھر گھروں میں یہ شروع ہو گیا کہ بینک کے کارڑ کہاں ہیں اور بینک کا وہ کہاں ہیں اور کون سے بینک میں اور جلدی جلدی فلا بینک میں جا اور یہ کر لو اور وہاں بینک میں یہ یہ جو کچھ آپ نے جو ہم سبق دیں گے ان کو زندگی میں چلو پھر موضوع آگے جا لیا تو دو سوال ہو گئے نا نمبر ایک کس نے پیدا کیا نمبر دو کس مقصد کے لیے پیدا کیا نمبر تین کتنے دنوں کے لیے کتنے دنوں کے لیے یہ سوال تو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا زمین پیروں کے نیچے سے نکلے گا اور شوک شوک لے گا کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ شوک لگے گا اور ہلا دے گا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ گلکس نے اقبال کراچی میں ہوتے تھے خانقہ تھی وہاں تو جب ہم داخل ہوتے تھے خانقہ کے بڑے گیٹ پر دروازے پر شاید آج بھی دیوار تمہار لکھا ہو زندگی کا ویزہ ہائے 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 زندگی کا ویزہ نامعلوم المعاد اور ناقابل توسین ایکسٹنشن بھی نہیں ہو سکتا اور معلوم بھی نہیں کہ کب تک کا ہے میرا ایک پیارا دوست 20 سو تصریقہ چھوڑ کے میں آیا میرے ساتھ سفر میں بھی آنے کو تیار تھا چلو میں بھی چلوں گا ریاض بغیرہ سب عمرہ بغیرہ پر تمہارے ساتھ لیکن چونکہ سفر لمبا تھا نہیں آیا چار دن پہلے بیچارہ گاڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ کوئی گاڑی چلا رہا تھا اسے بریک پر پیر ماننا تھا بریک کے بجے اس نے ایکسیلیٹر پر پیر مارا تو وہ گاڑی اور تیز چلی اور چڑھ گئی اس کے اوپر پیرو ایرو کا وہ ہو گیا ٹوٹ گیا اور زمین پہ گرے تو دماغ پہ چھوٹ اور نتیجہ نکلا کہ تین دن یعنی کل 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 ہسپٹل سے خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہوا آج ان کی نماز جنازہ ہے پیارو یہ ہے زندگی ناقابلے ہاں نامعلوم المعاد دیٹ کونسی دیٹ ہماری فکس ہے کچھ پتہ کسی کو نہیں ناقابل توسی جب آ جائے فرشتہ تو آپ گھر یہ گئیں بس دو دن ذرا دس منٹ ذرا آلہ گھنٹ نہ دس منٹ نہ منٹ نہ سکن ایک لمحہ نہیں لا الہ الا اللہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا یہ ہے اشارہ قطب زمانہ ایسی دنیا سے دل کیا لگانا لا الہ الا اللہ یہ تیسری چیز ہو گئی بچوں کو بتا اور اپنے دل کو بھی سمجھاؤ رات کی تنہائیوں میں رات کی تنہائیوں میں اس پر خود ایک بیان ہے رات کی تنہائیوں میں میں کہا کرتا ہوں محاسبہ مراقبہ انشاءاللہ کسی نششت میں ان دو لفظوں پر بیان کروں گا رات کو ہر دن دو تین منٹ کے لیے چلو ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے تھوڑا سا محاسبہ اور مراقبہ کل لیا کرو کیا کیا میں نے آج ایک دل مروں گا لوگ جنازے کو اٹھا کے وہاں لے جائیں گے قبر میں رکھ دیا جاؤں گا ساری چیزوں کے جوابات دینے ہیں بارحال میرے عزیزوں تنہائی وہ بیٹھ کے غور کیا کرو جب یہ معلوم نہیں کہ کل میں رہوں گا صحیح سلامت یا نہیں ادھا اصبحت فلا تحدث نفسکا بالمساء و ادھا امسیت فلا تحدث نفسکا بالصباح صبح ہو شام کا خیال دل میں لنانا شام ہو صبح کا خیال لنانا دل میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے ہم تو خیال صبح شام کا نہیں ہم تو سالوں کی پلیننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پوچھل سلیم میاں سے موجود ہے ہا ماشاءاللہ مجلس میں کسی لمبی لمبی پلیننگ کرتے ہیں جب ایک بڑی عمر کا کوئی کہیں بیٹھا ہو ایسی بڑی بڑی بلڈ کے تعمیر کرا رہا ہو ساٹھ ستر سال اور چوتھی اور پانچ بھی کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے کہاں سے آئے ہو اور کہاں اگر آپ میری پانچوں باتوں کو ایک سرسری طور پر ایک ذرا سا جائزہ لیں گے تو قرآن پورے کا پورا تشریح میں اگر جاؤ گے جتنے واقعات ہیں وہ بھی اس عبرت کے لیے ہیں جتنے نصائے ہیں جتنے پیغام ہیں احکام ہیں عوامر ہیں نواہی ہیں سالے کے سارے مقصد حیات بتا رہے ہیں بس چیسی پر بات ختم کرتا ہوں بھئی یہ بیس تیس منٹ سے یہ بھی شاید تیس منٹ سے بڑھنا گیا ہو بیس تیس منٹ کی گفتگو بہت ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جب جس وقت ملک الموت آئے تو ہم خوشی 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 دنیا سے چلے جا رہے ہو دل میں شوق ہو اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہائے ہائے تو ایک جاسو اس کو بھیج کے کہا ذرا دیکھو تو مولوی لوگ فانسی سن کر رو رہے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے پریشان ہو رہے ہوں گے ذرا جا کے دیکھو منظر بتاؤ تو اس نے جا کے بتایا وہ تو وہاں تو جلسے ہو رہے ہیں خوشی منائی جا رہی ہے اور اشار پڑھ رہے ہیں غدن نلقل احبا محمدن وحزبا ارے مزے آ گئے ایک رات بیچ میں رہ گئی کلکتہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملنے والے ہیں کیسی زبردست جی گھڑی خوشی کی ہمارے سامنے آئی ہے تو جب انگریز کو یہ پتا چلا اس نے کہا ہم مولویوں کو وہ سزانی دیتے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں اس پہ ایک اللہ والے نے شیئر کہا تھا مستحق قیدار کو حکم نظر بندی ملا ہائے ہائے جسے ہانسی پہ چڑھایا جانا تھا اس کے نظر بندی اور جیل میں مزید رہنے کا حکم دے دیا گیا کیا کروں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہائے افسوس آج دنیا کے جمیلوں سے رہائی ہونے والی تھی مگر کیا بتاؤں پھر سے رہ گئی ایک اللہ والے کو یہ لگنے لگا کشم ہو گیا کہ کل تو دنیا سے جانا ہے جھوم جھوم کے وجد میں آگے اشار پڑتے تھے کیا شیئر پڑتے تھے سر جدا کر دستنم یارے کے باما یار بود قصہ کو اتا کرد ورنہ درد سر بس یار بود میرے سر کو جدا کیا میرے اس یار نے جو ایک مدت سے میرا یار تھا اللہ نے میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیا کہ مجھے شہادت میں لیوالی ہے اور بہت اچھا ہو گیا ورنہ اس دنیا کے جھملے اور درد و کم تو بہت زیادہ عجیب تھے چلو اس سے ہمیں نجات ملی اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارا حال بنائے بھائی اور یہ جو پانچ باتیں عرض کی اللہ ہمیں بھرپور طریقے سے تیاری کی توفیق دے وصل اللہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین اللہ ہم یاربی لک الحمدکم اللہ ہم یاربی سلید زلال وجہك وعبین سلطانك اللہ ہم لکا الحمد حمد کثیراً طیباً مبارکاً في مبارکاً اللہ ہم انا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن بر الرحیم وندعوك باسمانك الحسن قل لها ما علمنا منها وما نبنا ان تغفر لنا اجمعین وطرحبنا اجمعین یاربی صلی وسلیم دائماً ابداً على حبیبك خیل الخلق اللہ ہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید یزا الله ان محمد صلی اللہ وسلم ما هو اهلوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القر وقنا عذاب الحشن ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اِذ حدیتنا وحب لنا من لبنك رحمت اللہ ہم سب آپ سے بھی اکمانتے ہیں کہ ہمارے اور ہماری ضربیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی خاص طور پر اے اللہ ہمیں موت تک کمال ایمان پر زندہ رکھا یا اللہ اسلام پر زندہ رکھا پکہ سچا مسلمان بنا کے زندہ رکھا اے اللہ اے اللہ ایسی زندگی دے دیں ایسی حیات ایک لمحہ ایک لمحہ حیات تیری ناراضی میں نہ گزرے اے اللہ قادر مطلق ہے ہم ہمت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ارادے کرتے ہیں جد جہد کرتے ہیں سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں لیکن اے اللہ ہماری ارادے کمزور سے یہ کوشش کمزور جد جہد کمزور ہم سرابا کمزور سر سے پہتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں مختلے اعمال سے کوششوں سے جد جہد سے یا اللہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے نہ آپ کو پا سکتے ہیں ہم آپ سے قبل کا سوال کرتے ہیں آپ قبل پرما کر ہمیں اپنے اولیاء مطلبین میں شامل کریں دنیا آخرت کیا اللہ جیتنی حاجات ہیں آفیتیں ہیں صحتیں ہیں راحتیں ہیں عزتیں ہیں وسعتیں ہیں اے اللہ ہمارا ایمان آپ کے خزانوں میں مولانا ہمیں کسی امتحان سے یا اللہ کسی امتحان میں ہمیں نعاز مولانا یا اللہ ہمارے ساتھ آفیر کمان آپ تادر ہیں آپ کو پوری قدرت ہیں کہ بندوں کو آزما کر جنت میں ڈال دیں اور آپ کو پوری قدرت ہے کہ بندوں کو آفیت سے رکھ کر بھی جنت میں ڈال دیں اللہ ہمیں دنیا آخرت کی آفیت چاہیے یا اللہ ہمیں آفیت دارے نصیب بہت زیادہ فتنے ہیں مولا کریم بہت زیادہ فتنے ہیں ایمان کے حیاء کے عفت و پاک دامنی کے یا اللہ ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں میرے مولا امت مسلمہ کے جوانوں سے حیاء نکل لئیے عفت و پاک دامنی نکل ایمان نکل لائے اتداد آئے اللہ بیک مانگتے ہیں مولی مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکریف و پریشانی کو دور دور یا اللہ جتنے ہیں ہمارے بھائی بہنیں بیٹھ لئے سب کے دلوں میں جو جائز مراد تمنا ہے اللہ غیب سکتے ہیں یا اللہ آپ کے در پہ اپنی ہر حاجت کو رکھتے ہیں آپ ہی کے در سے جیسے جو ملا ملا ہے اللہ غیر کے پاس جانے میں زلتیں ہیں رسوائیہ ہیں آپ کریم دینے والے ہیں نالائے کو خوبی دیتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنا پیارہ بنا لے ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے ہم سب کی دنیا آخرت کی تمام مشکلوں کو اللہ رحمت سے یا اللہ انتمان دعاوں کو اپنے فضل کرم سے اور زندگی پر میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی سب کو اپنے فضل کرم سے رحمت سے یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرد ہمارے والدین بیوی بچے بھائی بہین دوست حباب رشتدار متعلقین یا اللہ صلی اللہ نبیل کریم وعلى آلہ وعصحاب والدعیم الحمدللہ رب العالمین رحمت سے جانے نہیں کم لے کی ترتیب جرا اس کو سلام